ہلو دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو کری آن جٹا تھری پنجابی مووی کی ڈیٹیلز بتائیں گے آپ کو فلم کے کریکٹرز ان کی سیلری ریلیز ڈیٹ بجٹ کولیکشن سب بتائیں گے تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو دوستو فلم کا بجٹ پندرہ کروڑ پہ تھا اور اس نے سو کروڑ کی کولیکشن کی اور مووی سپر ہٹ رہی یہ مووی 29 جون کو سینماز میں ریلیز ہو چکی ہے جس کو سمیپ کینگ نے ڈائریکٹ کیا تھا جبکہ گپی گریوال خود پروڈیوسر تھے اب ایکٹرز اور ان کی سیلری کی بات کرتے ہیں اس مووی میں سپورٹنگ رول میں سب سے پہلے بات کریں جس وندر بھلا کی جو پہلی دونوں موویز کی طرح اس میں بھی ایڈووکیٹ ٹلو کا کردار ادا کریں گے اور ان کو اس کردار کے لئے نوے لاکھ روپے تا کی فیس دی گئی ہے اس کے بعد گرپریت گگی آتے ہیں اور یہ بھی پہلے موویز کی طرح ہنی کا کردار ادا کریں گے جس کے لئے انہیں ایک کروڑ روپے تا کی فیس ادا کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں کاویتہ کوشل کی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کردار نوکر ووٹی دا مووی سے لیے گئے ہیں اور ان کو اس مووی میں کام کرنے کے لئے پینسر لاکھ کی فیس دی گئی ہے بنو ڈیلون بھی پچھلی موویز کی طرح اس مووی میں آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے اور وہ اس میں بھی گولڈی کا کردار ادا کریں گے بنو ڈیلون کو اس مووی میں کام کرنے کے لئے ایک کروڑ کی فیس دی گئی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دونوں مین کریکٹرز کی ہیرون کا کردار ادا کرنے کے لئے سونم باجمہ نظر آئیں گی اور یہ میت کا کرکٹر ہی ادا کریں گی ان کو اس فلم کے لئے ایک کروڑ پیتا کی فیس دی گئی ہے جبکہ مین ایکٹر اور ہیرو کے طور پر گپی گریوال نظر آئیں گے گپی گریوال پچھلی موویز کی طرح جیس کا کردار ادا کریں گے اور ان کو اس مووی میں کام کرنے کے لئے تین کروڑ کی بھاری فیس ادا کی گئی ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ